السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یدلل فلا حدیلہ واشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ واشہد انہ محمدن عبدہ رسولو اما بعد اعوذ باللہ سمیللین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتیبا علیکم السیام کما کتیبا لالذین من قبلکم لعلکم تتقون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی یقیناً سب طرح کی تعریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لئے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں میرا موضوع ہے رمضان کیسے گزارے اور میں آپ کے سامنے جسے جو ساری نارمل باتیں جو رمضان کی فضیلت میں بتائی جاتی ہے روزوں کے فضائل میں ہیں وہی باتیں نہیں رکھنا چاہتا ہوں وہ باتیں بہت ضروری ہیں یاد دھیانی کے طور پر ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لئے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے بیذن اللہ اس رمضان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں قرآن میں قائدہ دیا گیا ہے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورہ 53 آیت نمہ 39 وَا لَيْسَ لِلِيْنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے نہیں ہے سوائے وہ جو خود کوشش کرے مطلب جو خود کوشش کرے اور جو چاہت ہوتے ہیں چاہنا تمنا کرنا یہ بھی اس کوشش کا حصہ ہے تو اب یہاں رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہیں اور ایک بار آ رہا ہے اور ہم میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی زندگی کی پہلی رمضان ہے یہ بہت رمضان ہے بہت سارے لوگ اکثر دیکھ چکے ہیں بھئی کتنی رمضان دیکھیں آپ نے کتنی زندگی میں اب تک کہنے ہیں جو شعور والی زندگی میں پچیس رمضان ہے دیکھیں گے چھبیس وی آ رہی ہے تو اب جیسے یہ بھائی مثال ایک ہمارے بھائی کی میں مثال لیا پچیس رمضان ہے انہوں نے شعور والی رمضان مطلب جس میں احساس اور سوال تھا پتہ رمضان آئی ہے تو ایسے ایک اور رمضان آئی ہے ہمارے سامنے اب آئی آ رہی ہے انٹری ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں پھر چلے گی اور پھر چلے جائے گی تو یہاں میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ رمضان کیسے گزارے تو میں آپ سب کے سامنے ایک دعوت رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں رمضان ایک ایسا موسم ہے جس کے اندر ہم اپنے اس گول کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کونسا گول اللہ تعالی نے ہمیں گول دیا سورے بقرہ آیت نمبر 183 میں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو کتب آلیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو یہ گول ہے تقویٰ پرہزگاری تم سیکھ لو تقویٰ سیکھنا گول ہے اور شیخ عبدالشکور انشاءاللہ میرے بعد تقویٰ رمضان اور تقویٰ کے موضوع پر انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں آیا تھا حدیث لیکن میں بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے تعلق سے مسلمانوں کا جو تقویٰ کا لیول ہے بہت کم ہے عام طور پر مسلمانوں کا تقویٰ کا لیول بہت کم ہے تو کیا لعلکم تتقون تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ملا نہیں ان کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے ملا ہے کئی ملے ہیں آپ رستے چلتے کسی بھی مسلمان کو پوچھو بھائی کتنی رمضان دیکھے اب تک شعور والی تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی انسر ہوئے بہت رمضان دیکھیں لیکن تقویٰ عام مسلم معاشرے میں کیوں کم دیکھ رہا ہے یعنی تقویٰ سیکھنے والا مہینہ آیا گیا آیا گیا آیا گیا لیکن تقویٰ نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا کوئی سوال اٹھتا ہے تو بنیادی بات کیا ہے دیکھئے تقویٰ کا تعلق اچھلی ایمان سے ہے تقویٰ پرہیزگاری آدمی تب اختیار کرے گا جب اس کا ایمان ہو اسی لئے آمنو وقانو یا تقون یہ قرآن میں ایمان اور تقویٰ کا تعلق بار بار ذکر ہیں ایمان سے تعلق ہے تقویٰ کا مطلب میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں نا میرے بھائیوں تقویٰ چاہیے نہیں تو ملنے والا بھی نہیں ایک اور رمضان آئے گی جائے گی اور کوئی تقویٰ نہیں ملے گا کیونکہ اگر تقویٰ چاہیے نہیں تو آنے والا بھی نہیں ہے مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان آئے گی اور کچھ ایسا جادو سا ہو جائے گا بلکل چاہیے نہیں تو بھی تقویٰ مار پیٹک اندر اندر آ جائے گا مطلب ایک سوچی ہے جیسے بارش زوردار ہو رہی ہے ایک بالڈی ہے آپ کے پاس لیکن بالڈی الٹی ہے تو اس میں کچھ بھی پانی نہیں بھنے والا ہے چاہے کتنی بھی زوردار بارش ہو جائے تو رمضان میں اللہ کی رحمتیں برسے گی تقوی سیکھیں گے لالکم تتقون تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے لیکن ایک انسان اگر چاہتا ہی نہیں یہ تقوی تو رمضان آئے گی اور چلے جائے گی اس کو کوئی تقوی نہیں ملے گا یعنی اس میں دل کو اوپن کرنا ہوتا ہے دل کو کھولنا ہوتا ہے تقوی کے لئے تو جا کے تقوی ملنے کا چانس ہے مطلب کیا ہے دل سے جانا مجھے چاہیے تقوی بہت سے لوگ تو پہلے سے اوپن لی بولتے ہیں تقوی نہیں چاہیے بھائی یہ سب تقوی وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا کہتے ہیں بعض لوگ ایسا بولتے ہیں سمجھتے ہیں تقوی ہم تو نارمل لوگ ہیں تقوی بہت اچھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں انٹری ہے تقوی والوں کی جنت میں انٹری ہے تقوی والوں کی واضح قرآن کی آیتیں ہیں او عدت للمتقین جنت تیار کر رکھئے تقوی والوں کے لئے اللہ نے سب کے لئے نہیں ہے تقوی والوں کے لئے ہیں تو میرے بھائیوں آئیے اپنے دل کو اوپن کریں اور یہ سب سے پہلی اپیل ہے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں کہ اب رمدان آ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ ریالٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم نے دنیا کو نہ بنایا نہ خود کو بنایا ہم تو بنے ہوئے ہیں ہمارا بنانے والا ہے اور جس نے بنایا وہ پھر بنائے گا مرنے کے بعد ختم ہونے کے بعد پھر بنائے گا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اور ایسا نہیں ہونے والا کہ بس جیے مرے ختم نہیں ریزلٹ آنے والا ہے اور ریزلٹ میں قیامت کا دن جب آئے گا تب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہونے والا ہے کوئی سیٹنگ کام نہیں آئے گی کوئی دوست کام نہیں آئے گا کوئی رشتداری کام نہیں آئے گی وہاں کام آئے گے تو ایمان تقوی پرہزگاری آمال یہ ہے تو ہی تو بچنے والے اب تقوی چاہیے اور لازم چاہیے اگر ہم سمجھدار ہیں تو اگر ہمارے اندر یہ فار سائٹڈنس یعنی کہ آپ بھی سمجھے بھائی دیکھو بیرے بھائی سامنے تو دیکھو جی کیوں رہے وہ تو دیکھو زندگی کیوں جی رہے وہ تو دیکھو سکلیر بات ہے اور انسان آپ کے میرے جیسے اکثر انسان ہیں نا آنکھیں بن کر کے جیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے جیتے ہیں سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے یہ دنیا ہے نا سب کچھ ہے ان کی لیکن حقیقت کیا ہے یہ دنیا جسے وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ کے سب لوگ جاتے ہیں اور کچھ بھی ساتھ میں لے کے نہیں جاتے ہیں جتنی پراؤپٹی بنی جتنا پیسہ جمع کیا جو کچھ سے شوق تھا جو کچھ سے تعلق تھا سب کے سب چھوڑ کے جاتے ہیں رشتے داری دوست وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں جاتے ہیں اور چل بستے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے ہاتھ میں لیکن ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے ان کے ایمان اور ان کا عمل اور یہ ریالٹی ہے میرے بھائیو تو حقیقت یہ ہے یہ ریالٹی سے کیا ہم بھی ان سارے لوگوں کی طرح آنکھیں بن کر کے زندگی گزاریں گے یا ہم اس ریالٹی کو پہچانتے ہوئے آنکھیں کھول کے جیئیں گے انشاءاللہ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیو قرآن میں اللہ تعالی نے چوبیس تقریبا جگہوں پہ کہا کیا تمہا پس عقل نہیں ہے کیا تم سوچتے نہیں ہو عقل نہیں ہے کہ تمہارے پاس مطلب ایک انسان کے بیسک عقل بھی ہوگی تو اس کو اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی امتحان ہے پاس ہونا ہے مجھے امتحان کے ٹائم پہ فیل ہو جاؤں گا یہاں پہ آکے عیشو آرام کروں گا ہونے کی ضرورتی بعد میں آرام کر لیتے تھے exam میں تو تھوڑا تینات رہو exam پہ فوکس کرو یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو میرے بھائیو یہ تقویے والا مہینہ سیکھنے والا مہینہ فیض ایک بار آ رہا ہے لیکن یہ آ کے چلے جائے گا اگر ہم لوگ اس کو دل میں welcome نہیں کریں گے تو پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ہم سب کے لیے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک دعوت ہے کیا دعوت ہے کہ دل کو open کروں کہ مجھے تقویے چاہیے یہ feeling کے ساتھ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ تقویے سیکھنے والا مہینے میں ہم تقویے سیکھ کے آگے بڑھیں گے بہت بڑی چیز ہے تقویے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے آپ کے ساتھ میں دوسری چیز میں یہ بھائیو جب یہ فوکس جب لوگوں کا نہیں ہوتا ہے گول پر تو کیا ہو جاتا ہے اس کے result میں اس کے result میں آپ کو کیا ملے گا کہ لوگوں نے رمضان کو دوسری چیزوں کا مہینہ بنایا اور میں آپ کے سامنے چند چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت میں رمضان کے مہینے کو ہائیجیک کرتی ہے ہائیجیک جیسے ہائیجیکنگ ہوتی ہے نا گاڑی پلین کی ہائیجیکنگ ہو گئی کہ پلین جا رہی تھی یہاں سے فلان جگہ پر بیچ میں کچھ ہائیجیکر آ گیا آ کر کے پائلٹ کے پر ساتھ پر گن رکھ کر کے دوسری جگہ ہی اڑا کے لے کے چلے گئے جہاں جانا تھا وہاں نہیں کئی اور چلے گئے پلین یہ ہائیجیکنگ بلتے ہیں تو ایسے ہی ہماری رمضان کو ہائیجیک کرنے والی چند چیزیں ہیں جو رمضان کو ہائیجیک کر لیتی ہیں مطلب رمضان کا مہینہ مقصد کیا ہے لال لکم تتکون تاکہ تقوی سیکھ لو تو تقوی سیکھنا اس کا مقصد ہے لیکن بعض چیزیں ہیں جو رمضان کو ٹیک آور کر لیتی ہیں کچھ اور ڈائریکشن میں اڑا کے لے کے چلے جاتی ہیں یہ رمضان جو مقصد ہے تقوی سیکھنا وہ رمضان کہیں اور چلے جاتی ہیں تو کیا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رکھے ہیں مطلب روزے کا مہینہ ہے ظاہر سی بات ہے لیکن اتنا زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ فوکس کیوں کیونکہ رات ہے کھانے پینے کے لئے افکارس کھانے پینے کے لئے الحمدللہ افطار کرو لیکن کھانے پینے کا فوکس اتنا زیادہ اتنے اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں اب ظاہر سے باتیں کوئی چیز حاصل کرنے میں پکانا پڑتا ہے اب پکاتی کون ہیں ہماری گھر کی عورتیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مہینہ ان کے لئے بھی تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے وہ ان کے لئے بن جاتا ہے کوکنگ والا مہینہ اکثر عورتوں کا یہ کہنا ہے وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ کوکنگ میں دالنا پڑتا ہے اب ہماری گھر کی عورتوں کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جس مہینے میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں تو ان کا تقویے کا لیول کم ہوتا ہے اور گھر کی عورتوں کا کم ہوا تو اس کا اثر ان کے شہروں پہ پڑتا ہے اس کا اثر گھر کے سارے لوگوں پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے اگلی پیڈی پہ پڑتا ہے تو اس سے بہت بڑا فوکس چلے جاتا ہے اگر آپ جگہ جگہ پہ دیکھو میں نے کچھ سروی بھی کیا اس بارے میں اور دیکھا بھی پولنگ بھی کیا میں چند دل پہلے ایک کلاس پڑا رہا تھا جس میں میں نے یہ سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں 85% لوگوں نے کہا کہ رمضان میں ککنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم چلے آتا ہے پکانے کی وجہ سے تو کھانے پینے کے چکر میں تو میرے بھائیوں یہاں پہ آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ چند چیزوں سے زیادہ آگاہ رہنا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کلو کھاؤ پیو لیکن وَلَا تُصْرِفُو زائے مت کرو حد کو تجاوز مت کرو اور کھانا پینا اس کے بارے میں واضح حدیث ہم سب کے لئے گیاد دھیانی ہے اللہ کے ربیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتہائی کھانے کے لئے ہے پیٹ کا اکتہائی پینے کے لئے ہے اکتہائی ہوا لینے کے لئے ہے ملکہ اکتہائی کھالی رہنا چاہی ہے جس سے کہ ہم ہوا لے سکیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ حدیث ابودعود میں تھی صحیح سنت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیف نے فرمایا کہ مومن ایک آتڑی میں کھاتا ہے اور ایک کافر انکار کرنے والا سات آتڑیوں میں کھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا گول ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا جس میں زندگی میں جس کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے وہ بس زندگی کی لذتوں میں مقصد ڈھونتا ہے اس کے لئے آگے کچھ ہے ہی نہیں یہ دنیا کیا ہے بس عیش و آرام ہے تو اس کے لئے پوری لذتیں نہیں تو زندگی کا خالی پن کٹنے کو آئے گا تو وہ کیا لذتیں ڈھونتا ہے ایک ایمان والا تو اللہ کسے تعلق اس کا ہوتا ہے تو جب سجدہ کرتا ہے الحمدللہ دل کو سکون ملتا ہے جب ذکر کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے لیکن جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں اس کی زندگی تو خالی ہے نا اس کے لئے یہی سب کچھ ہے اس کے لئے کہ کچھ کھانا کچھ پینا یہی ہے all of it تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں کہ رمضان کو ہائیجیک کرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے کھانے پینے کو نمبر دو سستی بعض لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک بجے اٹھتے ہیں سہری کر کے سوئیں ایک بجے اٹھ رہے ہیں دو بجے اٹھ رہے ہیں تین بجے اٹھ رہے ہیں اور رمضان ان کے لئے ایک سستی والا مہینہ بن گیا ہے اور بہت سے لوگ یہ نے بتاتے بھی کہ کیوں نہیں کر رہا روزا رکھا بہت سست ہونا جسٹیفائیڈ ہے تو یہ سستی والا مہینہ نہیں ہے وہ سستی کیا کرتی ہے ہائیجیک کرتی ہے رمضان کے مین مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے جو اسکار سکھا ہے تو وہ صبح شام کے اسکار کے اندر یہ دعا ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے یعنی سستی اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتا مانگا کرتے تھے سستی سے کیونکہ ایک سست انسان نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے کچھ فائدے کا کام کر سکتا ہے وہ تو سست انسان ہے مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے تو سستی ٹیک آور کر لیتی ہے بہت سے لوگ ایسا شیڈیول بہت سست مہینہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چست رہنا ہے نارمل چست رہنا ہے اور روزہ رکھیں اللہ کے لئے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا حجر دے گا تو یہ دوسرا ہائی جیکر ہے ایک تیسرا ہائی جیکر ہے رمضان کا وہ ہے گیمی بعض لوگوں نے کیا لگت رکھا ہے کہ رات بھر جاکتے ہیں کیونکہ ایسا سوچتے ہیں کہ سو جائیں گے تو سہری میں سو جائے گی تو اس لئے رات بھر جاکتے ہیں اب جا گئیں گے تو کیا کریں گے تو وہ لوگ گیمیگ میں لگ جاتے ہیں یہاں تکا کہ مجھے تاجب ہوا جب میں اس ٹاپک پر سروے کر رہا تھا تو اللہ مستحان مطلب اللہ کی پناہ میرے بھائیوں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ گیمنگ ایپس وغیرہ میں خاص رمضان سپیشل رمضان سپیشل گیمنگ کے اندر تاجبہ مجھے مطلب مجھے کچھ ایسے جو گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی وائلنس والی گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے ملا فلاں کا رمضان سپیشل کمپٹیشن کیونکہ ان کو پتا ہے رمضان سپیشل مہینہ ہے جہاں پہ اس کے اندر ان کا بزنس گرو ہوتا ہے گیمنگ کا مہینہ پھر سب لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیڈمنٹنگ کھیل رہا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے رات گزار رہے ہیں تک کہ صبح سیری تک جاگیں گے پھر سیری کر کے سوئیں گے اور پھر آدھا دن پونہ دن سونے میں جائے گا تو یہاں پہ کیا ہے ماملہ کہ ابھی وہاں سے آگے بڑھ کے اونلائن گیمنگ میں آگے اب اونلائن گیمنگ میں خاص رمضان سپیشل ہے رمضان ہے کونسا مہینہ گیمنگ کا مہینہ لگ رہا ہے اعوذ باللہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں گیمنگ والا مہینہ بن گیا کیسے ہائیجیکرز ہیں کیونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے تو بہت سارے ہائیجیک کرنے والے چیزیں ہیں جو لوگوں میں عام ہوتی ہے اس مہینے میں تو یہ بھی ایک چیز ہے اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی وہ لوگوں کی چیزیں جن کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہوتا زندگی کا کھالی پن ان کو کٹنے کو آتا ہے جن کو زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے جن کو زندگی میں پتا ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں آخر میں دنیا میں بھئی ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں ایکزیم ہے یہ اس کا ریزلٹ آئے گا اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی مغمون فیہما کثیر من الناس صحیح بخاری کی حدیث ہے دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ زائے کر دیتے ہیں اسحیت والفراد اچھی صحت اور فری ٹائم تو اکثر لوگ یہ چیز زائے کر دیتے ہیں یہ کومن بات ہے بھئی ایک ایک منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا کیے تم نے کیا کیے تم نے قیامت کے دن کا سوال ایک پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزارے کیا کر رہے تھے زندگی میں جوانی میں کہاں گزارے مال کہاں سے کمائے کہاں خرچا کیے جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا کی سنن ترمیدی کی حسن سنت سے حدیث ہے تو میرے بھائیوں یہ سوالوں میں ایک سوال جو ہے نا زندگی کہاں گزارے تو اس میں وہ لوگ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اللہ میں یہ گیم کھن رہا تھا وہ گیمنگ میں لگا ہوا تھا اور ایک چیز مجھے تاج ہوا ایک اور ہائیجیکر سوشیل میڈیا ایک رپورٹ مجھے ملی انٹرنیٹ پر جس کے اندر رمضان سے پہلے ہی رپورٹ تھی 2020 ہی رپورٹ تھی لیکن یہ نارمل ہر سال کی ٹرنڈ ہے بلے کہ رمضان is peak season for social media کیونکہ بہت سائے لوگ social media میں normal دنوں سے زیادہ time گزارتے ہیں رمضان میں بلے business time ہے ہمارے advertisement revenue بہت بڑے آتا ہے کیونکہ لوگ جب social media میں time گزارتے ہیں وہ ad بھی زیادہ آتی ان کے سامنے تو ان کا business time ہے رمضان تو یہ ایک اور hijacker ہے social media تو لوگ رات جب جاتے ہیں نا زبرستی کی رات جاگنا یعنی یہ والی وہ تاک راتوں میں دعا اللہ کی عبادت کے لئے جاگنا الگ ہے social media sports sports channels دیکھنے کا time بڑے آتا ہے تو یہ بھی ایک hijacker ہے جو رمضان کے اصل مقصد کو hijacker کر رہا ہے ایک اور hijacker اس میں کیا ہے رمضان کے تعلق سے اور وہ ہے کیا ہے آپ لوگ بتائیے میں نے جو بتایا جی cartoons ہاں cartoons television اور یہ سب چیزیں جو ہے اور خاص طور سے کیا آنا ٹی وی کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے ٹی وی بن کر کے رکھ دیتے تھے لیکن جب آپ سے جب سے موبائل ہاتھ میں آیا تو موبائل تو بن کر کے رکھ نہیں سکتے ہیں تو سب وہ open ہی رہیاتا ہے حالانکہ ہونا کیا چیز ہے جو نامدار ماشاءاللہ تقویے والے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی چیز ہمارے فیملی تو کم سے کم رمضان میں یوٹیوب پہ لگا دو فیس بک پہ لگا دو کیونکہ افکار اس کے اندر دینی پروگرامز بھی آتے ہیں ہمارے اسلامی پروگرامز بھی آتے ہیں یہ ویڈیو بھی جائے گی یوٹیوب پہ لیکن وہی تو خطرہ ہے کہ بھئی کیا کریں کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ ہماری رمضان ہائیجیک نہیں ہو جائے سوشل میڈیا ہائیجیک کر لیتی ہیں اور یہ سارے چیزیں جو آن لائن ہیں وہ بھی ہائیجیک کرتی اور بتائیے اور بتائیے آپ سب میں سے آپ کا کیا مشہور ہے اور کونسا ہائیجیک کر دیکھا ہے آپ لوگوں نے ہاں یاد آ گیا شاپنگ شاپنگ میں جب سروے کر رہا تھا تو میں نے سروے میں ایسی مجھے کئی امیجز ملی رمضان شاپنگ فیسٹیویل اچھا جو لوگ مسلم علاقوں میں جن کی دکانے ہیں ان کو پتا ہے رمضان میں سال کا مسلم علاقوں میں سال کا شاپنگ کا سب سے پیک سیزن رمضان ہوتا ہے ہاں تو خاص طور سے آخری حصہ جو سب سے بیسٹ حصہ ہے وہ سب سے پیک سیزن ہوتا ہے رمضان کا سب سے بیسٹ سیزن ہوتا ہے اب اس میں جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ سب سے زیادہ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں ارے کیا نیا سٹوک آ رہا ہے کونسی ورائٹی کہاں اچھی مل رہی ہے یہ دکان نہیں کھلی ہے یہاں پہ سٹوک اچھا دکھ رہا ہے ڈھنڈو کہاں پہ اچھی چیز مل جاتی ہے یہ سب چیز میں رمضان جاتی ہے یہ بھی ہائی جائکر ہے کہ نہیں ہے بلو مین جو ٹائم دیکھو چوبیس گھنٹے ہی ہیں چوبیس گھنٹے ہیں اب چوبیس گھنٹے یا تو بازار میں گزریں گے یا تو تراویی قیام اللیل عبادت قرآن کی تلاوت وہاں جائیں گے مطلب کہاں سب کے سب تو نہیں ہو سکتا تو باز لوگ یہ سن کر بہت افنڈ ہویا تھے بولے کہ کیا ہم لوگ عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے بولو کیا عید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو عید کے دن کیا پہننے کہا گیا ہے جو کپڑے آپ کے پاس ہے اس میں سے اچھا پہنو یہ کہا دیا گیا ہے نیا ہی پہنو جو ہے اس میسیج کیا اچھا ہے اور نیا لینا ہے تو کچھ اور کرو رمضان ہماری پوری شاپنگ میں جاتی ہے اس میں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی مہینہ دینا ہی ہے شاپنگ کے لیے تو ایسا کرتے ہیں شابان شاپنگ فیسٹیویل بنا رہا تھے شابان شاپنگ کا مہینہ بنا دو اگر بنا نہیں ہے کسی مہینے کو اور بھی شابان چل رہا ہے اور ماشاءالو چند دن بچے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے مشورہ رکھ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایسا کریں شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیتے ہیں مطلب شاپنگ کرنا ہی ہے لوگوں کو اب ان کو اگر یہ ہم کہیں کہ شاپنگ مت کرو تو ان کے دل پہ محب بھاری گزرتی ہو بات حالانکہ لوگ ڈاون کے ٹائم پہ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا جیسے حیدرباد کے لوگوں کا میں نے آرٹیکل پڑا تھا کہ وہ لوگوں نے یہ ڈیسیشن کیا تھا کہ لوگ ڈاون جب تھا لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رمضان شاپنگ نہیں کریں گے کہ بھئی وہ پیسے آپ کے پاس جو ہے گریبوں میں دو لوگوں گھر میں اناج بھرو تو الحمدلہ اچھی چیز تھی لیکن وہ اس لئے نہیں تھی کہ رمضان ہے اس لئے تھی کہ پیسے یہاں دالنے کی جواب وہاں دالو اب اگر شاپنگ کرنی ہے تو کیوں نہ ہم سب ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کریں کہ شابان شاپنگ فیسٹیویل بناتے ہیں کہ شاپنگ مہینہ شابان اب مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک اعلان کرنے سے سب جگہ پر مارکٹ ٹرینڈ بدل نہیں جائے گا لیکن چلو ہم سب مل کے کیا بولتے ہو آپ لوگ سب ہم لوگ سب مل کے ارادہ کریں کہ رمضان شاپنگ کو ہائیجک کرنے نہیں دیں گے جو شاپنگ کرنی ہے شاپنگ نہ کر لوں اور رمضان اور رمضان کو عبادت کیلئے فوکس کریں کیا بولتے ہو آپ سب سہمت ہے کہ رمضان کو شاپنگ سے فری کر دیتے ہیں شاپنگ فری رمضان شاپنگ فیسٹیویل رمضان نہیں شاپنگ فری ہےنے فری والین نہیں کہ فری میں مل رہا ہے شاپنگ فری ہےنے شاپنگ نہیں رمضان میں تو ٹرینڈ چینج کرنے کی بهاق کر رہے ہیں کہ ابھی شاپنگ فسٹیویل کیا بنانا چاہیے شابان اب چلو اچھا میں آپ کو یہ کہنا میرے کیونکہ میں خود ریٹیل بزنس میں ہوں کپڑوں کا میرا کاروبار میرے ذریعہ عماش کے طور پر میں نے ایک ٹرینٹ دیکھا ہے اور یہ اس سال ہم لوگ خود نوٹس کر رہے ہیں شابان میں ریلی سیلز بڑے ہیں ہم لوگوں کے یعنی یہ ایک اچھی چیز میں ٹرینٹ دیکھ رہا ہوں اور شاید ایسے ہم خیال لوگ بہت سارے ہیں جو شابان میں ہی شاپنگ کر رہے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے بھی پروپوزل رکھ رہا ہوں اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ذرا اس بات کو وائرل کرنے کوشش کرو کہ شابان میں شاپنگ کر لو رمضان کو آف سیزن مہینہ بڑا مطلب جو مسلم علاقے میں لوگ ہوتے ہیں ایسا سین دیکھنا چاہیے رمضان چل رہی ابھی کہاں بزنس آئے گا سب لوگ عبادت کر رہے ہیں ابھی بزنس آئے گا رمضان میں not possible شابان ہیڈ پیک سیزن ہے ایسا بنانا چاہیے اب یہ خواب کب پورا ہوگا ہو سکتا ہے زندگی جیتے جی نہیں دکھنے ملے لیکن چلو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے ہاں ہم سب مل کے بات کریں گے کہ کیا بلتے ہو بھئی آپ کے سرکل میں بات کرو آپ آپ کے فرینڈ سرکل میں بولے بھئی شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنائیں گے گر بنانے کا یہ کسی مہینے کو کیونکہ میں یہ بنایا تو کسی نے اوبجیکشن لیا بولے شابان شاپنگ مہینہ کیسے بنا سکتے ہیں تو کیا کریں بولے شاپنگ یہ نہیں کرو تو لوگ نہیں کرنے ماننے والے کون بول رہا ہے اور اسلام نے رہبانیت کی زندگی بھی گزانے نہیں کہا ہے لیکن اگر کسی مہینے کو دینے کا یہ تو چلو شابان دے دیتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے لئے انشاءاللہ کیا بولتے ہو آپ لوگ سب سہمت ہے آپ لوگ کسی کا اوبجیکشن کسی کا کوئی اوبجیکشن اس بات پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہائیجیکرز ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں suppose کرو کہ ہم نے سارے ہائیجیکر کو ہائیجیک کرنے سے روک دیے کون کون سے سستی نہیں کھانا پینا میں کوئی نہیں بول رہا ہوں کہ رات میں بھی کھانا روزہ رکھ رہا ہے کھاؤ پیو زائے مت کرو اور نہیں کرو کھانا پینا لگا رہتا ہے وہ ہی سر پہ سوار ہے جیسے کہ لگتا ہے کھانا پینا یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانے پینے کو ہائیجیک نہیں کرنے دینا ہے انشاءاللہ اور گیمنگ کو ہائیجیک کرنے نہیں دینا ہے ویڈیو سوشل میڈیا یہ نہیں کارٹونز وغیرہ سپورٹس وغیرہ نہیں اور شپنگ کوئی ہائیجیک کرنے آئے گا ابھی کیا ابھی ہمائے سامنے سے وہ سب آبسٹیکل تو کلیئر ہوئے ابھی ہم اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہیں میرے بھائیوں تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں ذرا سوچو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جسے اللہ نے خاص تیار کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا دخل رمضان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتخہ تبواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پورے جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں سنن تیمیدی کی حدیث ہے وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْحَ بَاب کوئی بھی دروازہ بننی رہتا سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْصِلَةِ الشَّيَاتِين شیاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے ابودعاو کی صحیح حدیث میں آتا ہے سُفِدَتِ الشَّيَاتِين وہ مَرَدَتُ الْجِن جو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں جکڑ لیا جاتا ہے یعنی سب کے سب جنوں کو نہیں سب کے سب شیاتین کو نہیں لیکن بڑے بڑے جو ان کے بڑے بڑے سارے لیڈر بوس جیسا ہوتا ہے نا کمانڈر لیول کے سارے سب بڑے بڑے جتنے وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں جکڑ لیا جاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ مہینے کو اللہ نے خاص تیار کیا ہے ہمارے لیے یہ بڑے بڑے خطرے جو ہیں نا ان کو بند کر دیا ہے تاکہ ہم ان کے خلاف لڑکے ان کو ہرانا سنجھ جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے مثال دیتا ہوں فائر فائٹنگ ہوتی ہے جیسے آنکھ بجھانا ہے اب آنکھ بجھانے میں آپ کو پتا ہے ٹریننگ کے اندر ان کو جو آنکھ دی جاتی ہے ٹریننگ کے دوران آنکھ دی جاتی ہے کیسی آنکھ نکلی آنکھ اور وہ نکلی آنکھ کو انہوں نے بجھا لیا تھوڑی آنکھ ہوتی controlled آنکھ ہوتی اس کو بجھا لیا بجھاتے بجھاتے confidence آتا ہے ٹریننگ ہوتی تو ان کو لگتا ہے ہم آنکھ بجھا لیں گے ان کے اندر وہ confidence آتا ہے کیا آنکھ confidence آتا ہے کہ ہم آنکھ کو بجھا سکتے ہیں اس confidence کی وجہ سے جب وہ real آنکھ میں بعد میں پہنچیں گے ٹریننگ ملیے ان کو وہ چھوٹی موٹی آنکھیں وہ نکلی آنکھ نکلی آنکھ ہوتی اصلی نہیں ہوتی آنکھ وہ نکلی آنکھ کو بجھا بجھا کہ اتنا confidence آجاتا ہے اتنی training آجاتی اتنی صلاحیت آجاتی سیکھ لیتا ہے کہ پھر اصلی آنکھ کو بھی بجھانے کی confidence آجاتا ہے اب یہاں کیا ہے کہ ہمارے دشمن جو شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ ہم سب جہنم جائیں ہم سب وہاں کا اندھن بنیں وہاں پہ آنکھ میں جلے وہ بھی جلے گا ہم بھی جلیں اس کا یہی گول ہے اس کو ہمارے روپیہ ڈالر نہیں چھئے اس کو ہمیں آنکھ میں پہنچانے گا اب اس مہینے میں بڑے بڑے جو شیاطین سب قید ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ان کو تم ہراؤ ان کو ہراؤ تمہارا نفس بھی ہے ہمارا نفس بھی قید نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے اندر نفس ہے جو اچھائی کا حکم بھی دے سکتا ہے اور برائی کا حکم بھی دے سکتا ہے بگڑ گیا تو برائی کا حکم دے گا سورہ یوسف کے آیت نمہ 53 ہے اور اچھائی کا حکم بھی دیتا ہے اندر نفسہ لامارا تم بھی سو نفس برائی کا حکم دیتا ہے بگڑا ہوا نفس ہوتا ہے نا تو برائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نفس جو ہوتا ہے یہ بھی قید ہوتا ہے کیا یہ قید ہوتا ہے اس پہ چین جکڑا ہوا ہوتا ہے نہیں وہ آزادی ہے لیکن ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ اوکے ابھی نفس کو ٹھیک کرنا ہے میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں رمضان کو کیسے آپ بیسٹ رمضان بنا سکتے ہیں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے دیکھو رمضان میں ہمیں یہ ایک مہینہ مل رہا ہے تھوڑے دن نہیں ایک مہینہ پورا مہینہ یہ مہینے میں اگر ہم سب گول بنائیں کہ میری کیا کمی ہے اور وہ کمی کو اس ماحول میں اس موسم میں اپنے اندر سے ختم نہیں کوشش کریں تو ایک چیز ہوتی ہے habit habit عادت دیکھئے عادت کا کیا fundamental ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک چیز جسے پہلی بار کیا تو اس کے لئے کرنا tough ہوتا ہے کرنا tough ہوتا ہے دوسری بار کرتا ہے تو اس سے تھوڑا آسان ہوا تیسری بار اس سے آسان چوتھی بار اس سے آسان پانچی بار اس سے آسان چھٹی بار اس سے آسان آسان ہوتا جاتا ہے اور پھر جا کر میرے بھائیوں جب ایک چیز کرنے کی ہمیں ایک عادت ہو جاتی جب ایک ایسے لیول پہ ہم پہنچتے ہیں کہ عادت ہو جاتی تو پھر وہ کرنے میں جو struggle ہوتا ہے وہ نہیں کرنا پڑتا ہے ذرا point سمجھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ایک اچھی چیز جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے اب قرآن پڑھنے میں ایک شخص سوچے کہ چلو میں قرآن پڑھوں تلاوت کروں ترجمہ پڑھوں تو یہ جو ہے یہ جو عادت ایک پہلے دن پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک struggle کرنا پڑا دوسرے دن اس سے تھوڑا آسان ہوا تیس دن جب کر لیا انتیس یا تیس دن تو اس کے لیے ایک اتنے دن کی practice ہو گئی اب یہ ایک psychology کا field ہے جہاں الگ الگ experts کیا بتاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں 66 days تک جب کوئی کام کر لو تب وہ عادت بن جاتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 35 days 40 days الگ الگ theories ہیں کوئی چیز 23 days کچھ لوگوں کا کہنا ہے الگ الگ حقیقتی ہے نا الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ time لگتا ہے کوئی عادت بننے میں کم time میں بھی بنتی کوئی عادت تھوڑا زیادہ time بھی لگتی لیکن ایک مہینہ اچھا time ہے مطلب کیا اس کے اندر ہم جب کوئی چیز کر کے regular کرتے جائیں تو وہ chance اچھا ہے کہ وہ ہماری سسٹم میں داخل ہو جائے یہ بات جو ہے نا میہ بھائیوں اس کی importance جو بات اتنی amazing بات ہے یہ یہ بات کو اگر آپ سمجھ جائیں یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے یعنی بات کیا ہے کہ رمضان میں ہم سب اچھی عادتیں بنا کر کے آگے بڑھیں کچھ اچھی habits create کر لیں اپنے اندر جیسے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رضو الفتن علی القلوب فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی بگننگ میں ہی ہے تقریبا فرس ففٹی حدیث میں ہی ہے یہ حدیث فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں جو کوئی دل اس فتنے کو لے لیتا ہے قبول کر لیتا ہے نکتتن سودا اس کے دل پر ایک کالا نکتہ آیا آتا ہے فیمس حدیث ہے یہ حصہ لیکن فیمس ہے آپ کو پتا ہے نا کالا نکتہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے توبہ کیے تو کالا نکتہ مڈی آتا ہے اگر اور ایک گناہ کیے تو اور ایک کالا نکتہ اور ایک کالا نکتہ یہاں تک آکے پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہ حدیث بہت فیمس ہے لیکن یہ جو صحیح مسلم کی جو میں حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر دو باتیں دی گئی ہیں وَأَيُّ قَلْبِنْ أَنْكَرَح جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے نکتہ نکتہ تن بیدان فی قلبی ہے اس کے دل پہ ایک صفید نکتہ آتا ہے اس کے دل پہ ایک صفید نکتہ آتا ہے کتنی پیاری بات ہیں کہ صفید نکتہ کب ملتا ہے جب فتنہ دل پہ پیش ہوا اور اس نے کیا کیا ہاں انکار کیا تُورَدُ الْفِتَنَ عَلَى الْقُلُوبِ کَالْحَسِیر اُودن اُودن چٹائی کی طرح چٹائی میں ہوتی ہیں نا دیکھو چٹائی ہے اس کے نا ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی بہت سا ہی لکڑیاں ہیں ایسے بہت سارے فتنے دل پہ پیش ہوتے ہیں یعنی کیا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اب اس کے دل میں شیطان ایک خیال دالا بلے ایسا کرو تم یہ کرو یہ کرو اب وہ فتنے کو اگر اس نے قبول کیا تو کالا نکتہ آئے گا اور وہ فتنے کو اگر اس نے انکار کیا شیطان نے کہا یہ کرو اس کے نفس نے کہا یہ کرو لیکن وہ کہتا نہیں کروں گا تو انکار کیا تو کیا ہوا سفید نکتہ ملتا ہے فتسیرو الہ قلبین یہ معاملہ چلتے جاتا ہے جب دو ٹائپ کے دل بن جاتے ہیں اس میں سے ایک کالا اور ایک سفید اب وہ سفید دل کے تعلق سے کہا گیا جو سفید والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصفہ وہ ایک سفید چمکتے ہوئے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ اس پہ پھر فتنہ اثر نہیں کرتا جب تک آسمان و زمین باقی ہیں مطلب وہ فتنہ جو دل پہ آتا ہے نا تو دل ہل جاتا ہے اور یہ مانو کرو نہیں کرو کرو نہیں کرو ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر وہ فتنوں کا اثر نہیں ہوتا مطلب میں کیا بتا رہا ہوں دیکھو آپ لوگ سمجھو کہ ایک habit کی شروعات میں کیا ہوتا ہے عادت کی شروعات میں شروعات میں سٹرگل ہوتا ہے جدو جہکنی ہوتی جہادو نفس کرنا ہوتا ہے لڑنا پڑتا ہے کروں گا لیکن لڑتے 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 کرتے 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 ایک دن آتا ہے جب وہ آسان ہونے لگتا ہے کام اب یہاں کیا ہے ایک کم ہی کیا ہے کمزوری لوگ کیا کرتے ہیں کچھ چیزوں کو رمضان کے ساتھ فکس کر دیتے بلے رمضان یعنی نماز رمضان یعنی قرآن حالانکہ نماز صرف رمضان کے لئے تھوڑی ہے نماز تو سال بھر کے لئے ہے قرآن تھوڑی رمضان کے لئے ہے رمضان میں زیادہ پڑھو لیکن قرآن صرف رمضان کے لئے نہیں ہے سال بھر کے لئے رمضان یعنی بے ہی آئی نہیں رمضان یعنی نو میوزک نہیں سال بھر کے لئے ہے اب ہونا کیا چاہیے میرے بھائیوں وہ حیبٹ کو لے کے آگے پڑھنا چاہیے آگے کی لائف میں یہ رمضان سے میں نے یہ چیز حاصل کی ایسا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا احب العمالی اللہ مادو بیما وینقل سب سے پسندیدہ عمال اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جس میں دوام ہے ہمیشہ یہ چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم حیبٹ بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم سب پلان کریں آپ سب پلان کریں ہم سب پلان کریں کہ یہ رمضان سے کون سی حیبٹ بنانا ہے عادت عادت وہ چیز ہے جو کرنے میں اتنی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی آٹومیٹک بھی بن جاتی ہے اچھا عادت جو بری بھی بنتی اچھی بھی بنتی ہے تو اچھی عادتیں بنانی ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں بعض لوگوں کی زیادہ کھانے کی عادت بن جاتی ہے رمضان سے بعض لوگوں کی سستی کی عادت عادت بنتی ہے رمضان سے اور کچھ شاید لوگوں کی شاپنگ کی بھی عادت بن جاتی ہوگی کچھ لوگوں کی گیمنگ کی عادت بنتی ہوگی لیکن ہم بات کر رہے ہیں وہ ہائیجیکر کو ترم نے پہلے ہی روک دیا اب ہم اچھی عادت بنانے کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں کیا کیا اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں چلو بولو عادت کیا اچھی عادت بنا سکتے ہیں آپ سب بڑھ بولو پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھنے کی عادت کہ کوئی انسان عادت بنا ہے کہ نہیں میں مسجد جاگے پڑھوں گا انشاءاللہ رمضان سے عادت بنا سکتا ہے ایک انسان ہو سکتا ہے کوئی already پابند ہے ماشاءاللہ لیکن جس کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ ایک عادت create کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس مہینے میں چلو آپ سب اور مثالے دوں very good ماشاءاللہ اچھی مثال دی بھائی نے مطلب روزہ رکھنے کی عادت لے کر آگے قرآن پڑھنا عادت بنا کر سال بھر continue کرنا انشاءاللہ اور میں آپ سب کو گول دیتا ہوں میرے بھائیوں آپ سب ایک گول بناو کہ قرآن سے بہتری ان تعلق جوڑو اس مہینے میں بہتری ان تعلق جوڑو اور گول بناو اس کو قرآن سے اچھی تعلق جوڑنے کی عادت بناو اور بتائیے مثالیں ماشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھنا لوگوں کو کیا ہوتا ہے نا بچوں کو ذرا بھی دھیان نہیں دیتے بچے کچھے یہ چلر پاٹی یہ سب ایسے کر گئے اس کو اڑا دیتے ہیں ان کو ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے جبکہ کل کا انویسمنٹ ہے ہمارے تو یہ بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات بلے بھائی قائدہ پڑھنا سب قائدہ نہیں بھلکہ جو بھی چیز دین کی تربیہ ہے دین کی تعلیم ان کو دینا خاص طور سے جن کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے سمجھ یاد و خود سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس دنیا میں نا کیا ہے دین کی سمجھ ہے اللہ جس کے ساتھ خیر خیر آدھا کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور بتائیے اور کچھ اچھے گولز دو چلو عادت کیا لائیں گے اور عادت کونسی بنائیں گے انشاءاللہ رمضان میں چیریٹی صدقی کے عادت ماشاءاللہ بلکل سی کیونکہ بعض لوگوں کہ پیسہ ہاتھ سے نکال نہیں پاتے مطلب پیسہ آیا تو آیا نکلتا نہیں ہے بہت بھاری گزرتا ہے دل پر تو نہیں دینی کی عادت تھوڑا بھی ہے تو تھوڑا دو بھائی یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک درحم ایک لاکھ درحم سے آگے بڑھ گیا ایسے کہا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا وہ کیسے ایک درحم ایک لاکھ درحم سے آگے بڑھ گیا تو یہ مجھ سمجھو میں پاس تھوڑا ہے میں کیا دکھت ایک روپے تو ایک روپے تھوڑا تو نکالو نکالنے کی عادت لگاؤ دالو اور بتائیے اور کونسے اچھی عادت کریٹ گئے ہیں پیچھے والے بھی کچھ بتائیے کوئی اچھی عادت جو رمضان میں پیدا کر سکتے ہیں ہم سب انشاءاللہ کوئی اچھا گول صبح شام کے اسکار کی پاوندی ہو کیونکہ صبح شام حفاظت چاہیے کہ نہیں چاہیے صبح شام کے اسکار جس میں حفاظت ہے جس میں ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے یہ سب بہترین چیزیں ہیں کیوں نہ پیدا کریں عادت بہترین عادت ہے پیدا کرو انشاءاللہ اور بتائیے سنت موقعات پڑھنے کے عادت کہ بارہ رکھاتے ہیں جنت میں گھر ہے نا بارہ رکھاتے ہیں تو اچھا گولز بنائیے آپ سب اپنے طور پر بنائیے کہ کونسی عادت کریں گے اس رمضان میں انشاءاللہ بہترین عادت بنانے کا موسم آ رہا ہے شیطان قید ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بننے ہیں چلیے اب میرے بھائیوں میں آپ سب کو آخری سیکشن پر آتا ہوں کہ کیسے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اپنی رمضان کو آؤٹسٹینڈنگ بنانے کے لیے آؤٹسٹینڈنگ یعنی کہ نارمن نہیں بیسٹ تو ایک چیز تو آ چکی اچھی اچھی عادتیں بنانا ایک چیز تو آ چکی ہے کہ تقوی کے لیے اپنے آپ کو اوپن کرنا ہے کہ مجھے تقوی چاہیے مجھے تقوی چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے یہ چیز کیونکہ نعمت اللہ کی میرے بھائیوں قیامت کے دن جو لوگوں کے پاس جو لوگ ناکام ہوں گے ان کے پاس جو کچھ زمین پر ہے اس کا دگنا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے پہیں گے ایک چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کا آؤٹسٹینڈنگ کیسے بنائیں تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ رمضان آپ کی آؤٹسٹینڈنگ بن سکتی اگر آپ قرآن سے بہترین تعلق جڑیں اور تعلق کیسے جڑیں قرآن پڑھنا ہے عربک مطن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ عربک مطن بھی پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور میں آپ سب کو یہ بات کہوں کہ حقیقت میں نا تیس دن میں ختم کرنا ایک ٹائٹ ٹرگٹ رمضان کے تیس دنوں میں آج کے عام لوگوں کے لیول کے حساب سے ان کے لئے ایک ٹائٹ ٹرگٹ ہے عربک بھی پڑھنا اور ترجمہ بھی پڑھنا تو آپ سب کوئی ایک مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا ایک پروگرام رمضان سے تھوڑے دن پہلے ہو رہا نا اب اسے سٹارٹ کر لو اب اسے ہی سٹارٹ کر لو تاکہ رمضان کے آخر تک ختم تو ہو جائے ایک بول انشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیں اور ترجمہ کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ آپ کے پاس ترجمہ تفسیر والا کوئی قرآن ہونا لازم ہے اور قرآن ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو قرآن کا کوئی اچھا ایپ ڈاؤنلوڈ کرو انگلش میں تفسیر میں کثیر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بہت سارے ایپس میں تفسیر میں کثیر ملتا ہے اردو میں آسنل بیان اور بلکہ انگلش میں بھی آسنل بیان آ چکا ہے تارگٹ بنا انشاءاللہ یہ مہینے میں ختم ہو اور آؤٹسٹینڈنگ رمضان کیسے بن سکتی ہے ایک اور چیز ہے بہت اچھی تراوی ہو جائے بہت اچھی تراوی ہو جائے اتمنان والی تراوی دیکھو کونسی ایریا میں آپ کو کہاں پہ اچھی تراوی مل جائے اور کیا ہوتا ہے نا ملوم ہے لوگوں کا ڈیمانڈ جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی سپلائے ہوتا ہے ہاں ہوتا کیا ہے جہاں پہ فاس پیڈ والی تراوی ہوتی وہاں پبلک زیادہ جانے لگتی ہے پھر جہاں جہاں کے دوسری جگہ کے ٹرسٹی کیا دیکھتے بھولے وہ مسجد میں فاس پیڈ والے امام ہیں تو وہاں زیادہ پبلک جا رہی ہے پھر آپ نے امام کو بولتے ہیں بھائی صاحب تم آپ بھی زیادہ فاس پڑھا تھوڑا پھر کیا ہوتا ہے پبلک ڈیمانڈ کے حساب سے اماموں کی سپیڈ بھی بڑھے آتی ہے ابھی کیا ہونے لگا ہے ٹرنڈ ابھی ٹرنڈ یہ بھی ہوا ہے بعض زیادہوں پہ تھوڑا کم پڑھا کر تراوی جلدی ختم کر دو بھائی کیا مقصد ہے تراوی اتمنان بلی ہو میں آپ کو بتاؤں نا رمضان آپ کو آؤٹسٹینڈنگ چاہیے نا رمضان کو بلکل بیس بنانے میں بہت بڑی چیز تراوی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ سواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ ماف ہوں گے تو تراوی کو بیس بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ایک اور چیز رمضان کو آؤٹسٹینڈنگ کیسے بنائیں اس میں ایک اور چیز جو بہترین ہے میرے بھائیوں وہ یہ کہ اپنے رشتداروں سے بھی تعلق جوڑیں کیونکہ افتار میں ساتھ میں افتار کرنے میں سواب ہے الحمدللہ اور ہم لوگ آج شہر والوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پڑوس میں بھی کون رہتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے مطلب اتنا آتے ہیں جاتے ہیں اور پڑوسی کون ہے پوچھے کوئی پڑوسی کا نام تو بتاؤ تو نام بھی نہیں بتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو تو رمضان میں اچھی چیز کیا ہے کہ کچھ افتار وغیرہ تھوڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں لوگ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس سے صلح رحمی تعلقات جوڑنا وہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ اور جو ثواب کا ذکر ہے کہ ساتھ جو افتار کسی کو کرائے گا تو اسے اسے بھی اس کا روزے کا ثواب ملے گا الحمدللہ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے صلح رحمی کرنا رمضان کو بیس بنانے کی کوشش کرنا ہے آخر میں میرے بھائیوں میں آپ سب کو یاد دھیانی کے طور پر بات کہوں گا کہ ذرا سوچو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے موز سے جو بو آتی ہے نا وہ اللہ کو مشک کی خجبو سے زیادہ پسند ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ کتنے ایسے گناہ ہیں گناہ کے بعد میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے اللہ سے معافی مانگی گا نا لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ساتھ میں پینائلٹی دینی پڑتی ہے کفارہ بولتے ہیں تو کفارے میں اکثر آپ دیکھوں گے روزہ کفارے میں جیسے آپ نے قسم کھا لیے اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا پھر قسم توڑنا ہے تو کیا ہے اس کے اندر یا تو گلام آزاد کرو یا تو دس لوگوں کو کپڑے پہنا یا تو دس لوگوں کو کھانا کھلا یا تو اگر تینوں نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھو تو اسی طرح کئی چگہوں پر کفارے میں روزہ کیوں روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے روزہ اتنی بڑی نہیں کی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ کہتا ہے روزہ کا بدلہ تو میں دوں گا یعنی باقی عامال کا کیا ہے ایک عمل کا ایک عجر اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ ایک عمل کا دس گناہ عجر اور صدقے کا سیون ہنڈر ٹائمز عجر لیکن روزہ کا اللہ کہتا ہے روزہ کا میں بدلہ دوں گا مطلب اللہ تعالی نے اپنے لیے رکھا ہے کہ میں دوں گا اتنی بڑی نہیں کی ہے روزہ میں کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں ایک عمیر آدمی بھی روزہ رکھے گا نا اس کو گریبی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا گرور اور گھمان بھی توٹتا ہے احساس ہوتا ہے نا بھوکا ہوں گرور بھی ایک طرح سے توٹتا ہے روزہ ایک بہت بڑی چیز ہے اصوم جنت صحیح مسلم کی حدیث ہے روزہ ڈھال ہے ڈھال روزہ جانم کی آنکھ سے ڈھال ہے تو وہ مہینہ سامنے ہیں میرے بھائیوں اب آئیے وہ مہینہ جس کے نا ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے اللہ تعالی کے لیے معاف کر دو کسی کے لیے گلہ شکوا ہے رمدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنے بہترین عبادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بیگج اٹھا کے مجھ جاؤ بیگج ہوتی ہے نا کسی کو سب کے لیے گلے بھر کے رکھیں تم نے فلاں سال میں میرے ساتھ ایسا کیے تھے ابھی تک میں آتا خواہوں ہر چیز یاد رکھتے ہیں بعض لوگ تو چھوڑ دو معاف کرو درگزر کرو کیونکہ ہم لیلت القدر میں دعا کرنے والے ہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ خود معاف کرے اور اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی معاف کریں مطلب اگر ایک ہو ہے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں معاف کروں گا اللہ تم مجھے معاف کر دے لیکن تو ایسے نہیں ہوتا ہے تو خود معاف کر دو چھوڑو چیزوں کو دل کو صاف کر کے آگے بڑھیں تو آئیے میرے بھائیوں مہینہ سانے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس مہینے کا اصل مقصد حاصل کرنے یہ توفیق دے آمین وآخر الداغانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم وآلہم آمین وآلہم